بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبی علومی و علیہ و صحابہ وسلم ایک بار پھر اختر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گولڈ کے بارے میں یہ میرے بہت ہی پیارے دوست رانہ عارف صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمیں گولڈ کے بارے میں آج بتائیں گے جو کہ بہت ہی مفید معلومات آپ کو ملنے والی ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا نہیں پتا ہوگا کیونکہ سنار جو ہیں وہ صحیح بات آپ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ جب آپ خریدتے ہیں کون سا کیرٹ آئے آپ نے کون سا کیرٹ خریدیا اس نے آپ کو کون سا کیرٹ دیا ہے ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں تو میں نے خصوصی ان کو دعوت دی ہے اس بات کے لیے کہ ہمارے جو ویورز ہیں پاکستانی ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو اگاہی دی جائے اس بارے میں کہ اگر آپ پاکستان میں کبھی گولڈ خریدیں کسی سے تو کن باتوں کا جو ہے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تو آئیے بات کرتے ہیں جناب رانہ عارف صاحب سلام علیکم رانہ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کافی ایکسپیرنس ہے کتے سال ہو گئے آپ کسی یہ کام کرتے ہیں مجھے تقریباً دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے ہیں رانہ صاحب کو توہر صاحب مجھے بتائیں کہ جب ہم گولڈ خریدیں پاکستان میں کسی بھی سنیارے سے تو کن چیزوں کا خیار صحیح رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اکتر صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ لوگوں کو افراڈ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں جائیں تو ایسا نہیں ہے جیسا پاکستان میں ہے تو سب سے پہلے آپ جائیں سنیار کے پاس جائیں اگر آپ کو بیچیں گے یا آپ سے کچھ بنائیں گے وہ تو بات کی بات ہے اگر بیچیں گے تو آپ کس ریٹ میں لیں گے کیسے لیں گے کون کتنی کٹوٹی کریں گے اگر فرض کرے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیس میں کٹوٹی کروں گا آپ کو بتائیں گے کہ 21 کرٹ کی یہ کی رہتی ہے 22 کی یہ ہے 18 کی یہ 20 کی ہے اگر وہ نہیں بتا رہا آپ کو بات گول کر رہا ہے تو وہ سمجھے لے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یعنی ویورز آب رانہ صاحب کی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے جب آپ نے کیرٹ فریضنا ہے نا اس کا آپ کو پتا ہونا چلی وہ کرٹ کون سا دے رہا آپ کو بائیس کرٹ دے رہا ہے 21 کرٹ دے رہا ہے 20 کرٹ دے رہا ہے آپ نے جو کرٹ دیجنا ہے اس کے بل کے اوپر لکھ رہا ہنا جائے کہ آپ نے 22 کرٹ دیتا ہے تو 22 کرٹ ہی اس نے لکھ کے دیا ہے فارد زہرپل ران صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دبارہ بیتنے جاتے ہیں تو آپ کو اسے پوچھنا چاہیے کہ اگر میں یہی سونا آپ کو بیچنے یا ہوں دبارہ 22 کرٹ کا تو آپ کی کس کرٹ میں اس کو کٹھوتی کریں گے وہ کہتا ہے کہ میں بائنز میں ہی کروں گا یہ چیزیں بھی اسے لکھوا لیں اس نے اس پر لکھوا لیں اس کو بولے کہ یہ الیئے اس پر لکھ کے دے دے کے آپ جب واپس لیں گے اس کیرے میں کے ساتھ لیں گے اگر آپ اس کے ھندوں کے اوپر نہیں لکھو آتے تو پھر جب آپ واپس لي看到 میں یہ totalという感じ ہو جائے foreign псих anda والران صاحب اورران صاحب کون کسی احتیاطی تدابیر ہے جن کا خیار رکھنا چاہیے اس کے علاوہ احتیاطی تدابیر اختر صاحب یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ سنیارے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ بھائی ہم نے گولڈ بنوایا ہے اگر کال کوئی چیز بنوانی ہے فرض کال آپ نے کڑے بنوانی ہے چوڑیاں بنوانی ہے کوئی کانٹے بنوانی کچھ بھی بنانا ہے تو اس کو اگر ہم دوبارہ کسی اور شکل دینا چاہیے کروڑ چاہیے تو وہ آپ سے کٹوٹی نہیں لے گا وہ کٹوٹی لینے کا حق دار نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا سونہ ہے اور اسی اسی میں وہ پالش اور وہ مزدوری لے گا اور پالش لگائے گا جی بالکل آپ سے میرے بات ہو کہ اگر آپ نے اپنی اگوٹھی بنائی ہے آپ اگوٹھی کو کنورٹ کنا چاہتے ہیں بالی میں کسی اور چیز میں تو وہ اس میں کٹوٹی نہیں کر سکتا وہ اپنی مزدوری جو پالش پلیا رہا اس نے کرنی ہے وہ آپ کو کر کے دے گا وہ اسی کیرنٹ میں بنا کے دے گا جو کیرنٹ میں وہ سونہ آپ سے لے رہا ہے تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جو سونا خریدنے سے پہلے دھیان میں لکھنا چاہیے بل لازمی نے اس پر لکھوائیں آپ کو کون سا کرنے لے رہے ہیں وہ آپ کو کون سا کرنے لے رہے ہیں اس میں بہت سارا جو ہے نا فراد ہوتا ہے تو آپ کو تو پتہ ہے پیسہ بہت مشکل سے بنتا ہے چاہے وہ اوبرسید پاکستانی ہے چاہے وہ پاکستان میں سوئی لوگ کام کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ خیال ہے رانہ صاحب کی جو دکان ہے یہ فیصلہ بات جنگ رو ٹھیکری والا میں ہے بڑے بیرانہ والی جو مسجد ہے وہ قریب ہے اس دکان کے تو رانہ صاحب کا جو ایک چھوٹا سا ایک میسیج آپ سب لوگوں کے لیے کہ ہم جو بھی چیز دیتے ہیں سونا لیتے ہیں یا دیتے ہیں کسی بھی کسٹمر کو تو ہم بل کے اوپر لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بائیس کیرٹ بنا کے دیا ہے اور اگر آپ ہمیں واپس دیتے ہیں تو کس کیرٹ میں آپ سے واپس لیں گے جو اسی ٹائم جو ہے وہ اس پہ اوپر لکھ دیتے ہیں اور کسٹمر جو ہے وہ کہیں سے بھی ہے وہ جو گولڈ لیا ہے وہ ویریفائی کروا سکتا ہے انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا جائے گا اس دکان سے یہ خاص پیغام ہے رانہ صاحب کی طرف سے تو اگر آپ کبھی بھی آپ اس ایریے میں ہیں فیصل آباد میں ہیں تو کبھی بھی آپ لیندین کرنا چاہتے ہیں گولڈ کے سلسلے میں تو آپ رانہ صاحب سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں رانہ صاحب کا جو نمبر ہے وہ سکرین پہ ابھی آپ کو شو ہو رہا ہے تو آپ اس پہ جو ہے وہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری بھی لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں مشروع بھی کر سکتے ہیں رانہ صاحب سے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہو تو کینلی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ حفظہ ہی اور مزید معلومات جو ہے گولڈ کے بارے میں اور کوئی بھی انفرمیشن جو آپ جاننا چاہتے ہیں اسی چینل کے طور پر آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ بہت شکریہ اسلام علیکم